بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل ٹاؤن فیز ٹو پر ایک اور زبط اس ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز باند سوہیل دی آئرن مین جعفری ایک مرض پر پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر حیثی امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور دستے قدر سے ملنے والی نحمدوں کو سمیٹ رہے ہوں گے مارکٹ میں جی اس وقت ایک پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے اور ہر وہ بندہ جس نے ڈیٹ گزر جانے کے بعد بھی پانچ مرلہ لوگوں کو پکڑا دیا تھا کہ نہیں ہم کر لیں گے ہم کروا دیں گے تو آپ کروا دیں قائنلی لوگوں نے ترلے کیے افکورس کہ آپ کروا دیں گے تو افکورس پھر ڈیلر کی رال ٹپکتی ہے وہ کہتا دے جائیں دے جائیں ہم کروا لیں گے ہم مجید صاحب کے ساتھ بڑا بیٹھتے اٹھتے ہیں ہمارے وہ دفتر بھی آتے ہیں ہمارے دفتر آ کے کھانا بھی کھاتے ہیں ہمارے ساتھ تصمیریں بھی بنواتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں ہم ان کے دفتر بھی جاتے ہیں ان کے دفتر میں ہمارے ویڈیو بھی بنتی ہیں ان کے دفتر میں ہماری تصمیریں بھی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سر مجید صاحب سے بڑا مارکٹیئر کوئی نہیں ہے یہ بات میں آنڈر کارڈ بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ان سے بڑا مارکٹیئر کوئی ہوتا ہے تو وہ خرب پتی ہوتا مجید صاحب اس کے انڈر کام کر رہے ہوتا ہے مجید صاحب ایک چائے کی پیالی کے اوپر لوگوں سے اپنے پروجیکٹ کی مارکٹنگ کرواتے ہیں اپنے دفتر بلاتے ہیں بندہ جاتا ہے ایک چائے کی پیالی پلاتے ہیں تصویر بناتا ہے جاؤ کے اپنی یوٹیوب پہ اپنی فیس بک پہ اپنے ٹوٹر پہ اپنے انسٹاگرام پہ اپنے کورا پہ جہاں جہاں پہ دل کرتا ہے مجید صاحب کے پروجیکٹ کی مارکٹنگ کرتے ہیں اور انڈر پہ مجید صاحب کرتے وہی ہیں جو مجید صاحب کا اپنا دل کرتا ہے جو اپنا ان کا گین پلاین ہے ڈیلر نے افکورس مال پکڑنا ہوتا ہے وہ ساتھ دل نمتا ہے جنہیں بات جان اچھی گال ہے ایک تا مجید صاحب کے میرے نمبر بڑھن گے اور میں پہلے بھی بات کرتا ہوں اس دن بھی جب لوگ مجھ سے بوکنگ کا بات کر رہے تھے میں نے زیادہ بوکنگ نہیں کرنی میں نے مجید صاحب سے کوئی تمغائی امتیاز نہیں لینا کہ یہ جعفری بڑی بوکنگ کر رہا ہے آئرن مین کو بڑا کام بڑا بندہ نہیں ہم نے اتنا کام کرنا جتنا کام ہم آسانی سے کریں اتنا کام کرنا جتنا کام ہم احسن طریقے سے کر سکیں تو خیر جن ڈیلر برادران نے یہ معاملات کیے ہیں وہ اس وقت فسے بیٹھے ہوا ہیں آپ لوگ بڑے سینے پان رہتے ہیں میں اکتوبر شروع ہوا ہے میں شروع ہو گیا تھا کہ بھائی صاحب جس نے کروانا ہے ٹوکن کر لیں پیسے پاس رکھیں پیمنٹ پلان کا آخری وقت تک انتظار نہ کریں کتے تھے کہ وہ لوگ جوڑے کہ انتظار ہیں بارہ طریقے پیمنٹ پلان آگے دیکھاں گے کہ کنہ کو بیکھ لیا جائے کیل آپ گیا جائے سر جو لوگ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتے ہیں سسٹم میں کیا چل رہا ہے اور جس دن سسٹم سے چیز باہر آئے گی لوگ اس کو کھا پی جائیں گے ایسا ہوتا نا کھا پی گئے لوگ پانچ مرلہ آج مجید صاحب کے طرف سے سات مرلہ بھی ڈن کی آواز آگئی ہے ایک بھی سات مرلہ میں نے اس کے بعد نہیں پکڑا کوئی بندہ کہے کہ جس دن مجید صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی سحیل جافر نے کسی سے ایک بھی پانچ مرلہ اس کے بعد پکڑا ہو آج بھئے دوست نے مجھے کہا کہ یار تم نے میرا ایک پانچ مرلہ کرا دی دو اور کرا سکتے ہیں میں نے کہا ماز گئے ایک میں نے آپ کو کروا دیا وہ آپ میرے بھائی ہیں میرے دوست ہیں میں نے آپ کی محبت میں آپ کو ایک پانچ مرلہ دیا مزید اب میں کیوں پکڑ لوں بھائی مجید صاحب پکڑتے نہیں کال ہمیں پتا ہے کتنے بڑے بڑے پلیئرز سے مجید صاحب نے پانچ مرلہ نہیں پکڑا on the record بات کر رہا ہوں پتا ہے مجھے بڑے بڑے پلیئرز سر جتوں مجید صاحب بڑے بڑے پلیئرز سے پانچ مرلہ نہیں نا پکڑ رہے تو پھر یہ کو آپ کا راہ چلتا کوئی چھوٹا موٹا ڈیلر کو میرے جیسا مانڈا سا ڈیلر بچارا اس کی کیا اوقات ہے صرف آپ نے پہلے ادھر ادھر دیکھنا ہے کہ یار اس تبات جدوں انڈ سے ٹائم لنگ گیا تھا انہوں کے پانچ مجھار نہیں جتا اسی ویڈ کر کے بیٹھے رہے انڈ پہ کیا ہوا پھر آپ نے لوگوں کے ترلے کیے کہ یار میربانی انہوں نے لیولز ہی دے دے یار اب میرا کرا دے تو پھر پھر کیا ہوا پھر چیزوں کا ٹائم ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا تو شائع نہیں لبنی میں پہلے بھی ایکسر ویڈیوز میں کہا چکا ہوں جب لاکھوں کی انویسمنٹ کا فیصلہ ہے کہ پانچ دارتے کرنا نا سوچ سستی رکھنی ہے سستی سوچ نل بندے نے سستہ ہی رہنا ہے جو مرضی کرنا ہے اور میں تب بھی بات کر رہا تھا کہ بھائی مجید صاحب جب کہہ دیتے ہیں done تو done ہے مجید صاحب اپنی مرضی بڑا لوگ نے پوچھا deadline کا میں نے کہا جس دن مجید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب done ہے اس منٹ کے بعد deadline اگلے نہیں بتاتے وہ authority ہے وہ جب کہہ دیتے ہیں deadline ہے وہ deadline ہے وہ جب کہہ دیتے ہیں بند ہے تب بند ہے آپ سے ہم نے یکم اکتوبر سے لے کے onward کہا کہ token کر دیں پیسے ready رکھیں cash ready رکھیں وہ تمام دوست بھائی جن لوگوں نے کروا لیا ان کو مشیل بچ یہ ہمارے آج کے فارمز جو آج ہمارے تھوڑے سے گئے ہیں زیادہ کام نہیں کرتے ہیں الحمدللہ جنہ کرنا ہے ستھرا کرنا ہے اچھا کرنا ہے جتنا کام کرنا ہے ستھرا کرنا ہے اچھا کرنا ہے نہیں ہوتا بھائی نہیں بہتے پیسے کمانے یہ جتنے ہو گئے ہیں آج ہمارے کو 20-30 گئے ہیں ہم نے وہ کروائے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکزیکٹلی اس وقت میرے سامنے باتیں سوام جائیں سٹیپل چیٹ اچھا کام کریں گے اتنا کام کریں گے جتنا ہو سکتا ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہو سانو بہتنے ڈیلہ کرنے شوق نہیں آپ کو شوق تھا ویٹ کرنے کا انتظار کرنے کا تسی باندے سے بہتے سیانے اور سیانہ کام کہتے تھے ڈکھتا ہے یہ میرے نہ بہتا تھا انو آپ پتا کہتے رہے ہیں کرا لیں نہیں تانو ہمینے گلہ آپ تب کرتے تھے باتیں اور باتیں کرنے والوں پھر وہی اشور ہوتا ہے جو بات میں ہونا ہوتا ہے آپ نے ٹائم پہ فیصلہ نہیں لیا تسی ایک پہلے سب نڑو تانو جو تو ایسے کیا نا کہ ریڈی رو وہ تو تسی پہلے منو ایک کیا کہ ٹوکن پھردہ پھردہ ٹوکن پھردہ پھردہ ٹوکن پھردہ پھردہ شاید یہ آئی کوئی نہیں سارا پھر شاید آئی کی نہیں کوئی نہیں آگھڑا کریں کس کس کو ملا ہے الحمدللہ جس سے ہم نے ٹوکن پکڑا ہے نا اس کو ہم نے بوکنگ کرا کے دیں ماں سوائے اس کے کہ جس نے اس دن سوچا کہ میں نے پائنٹ رہ کے تو سستہ لاب رہے تو میں نے کرا کے دیکھنا ٹھیک ہے اس کو ہم نے الحمدللہ ایک منٹ نے لگایا یو ٹوکن واپس کیا کہ لیں دی اپنے پیسے ہم نے کسی کے ساتھ دھکے میں بوکنگ نہیں کر دیں ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کا پچاس پچاس زار دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں یہاں باقی بھیجیں ہم آپ کو کرا دیں گے باقی بھیجیں کرا دیں گے کیوں بھائی ہم نے کوئی دھکے سے ڈیل کرنی ہے یہ ہمارا مال بکتا نہیں اللہ کے فضل سے بکتا ہے دس تاریخ سے آن ورڈ مجھے پتا ہے الحمدللہ ہمارے اکاونٹ میں دس تاریخ سے پہلے کتنے پیسے کٹھے ہو گئے تھے دس تاریخ کو الحمدللہ کتنے کٹھے ہو گئے تھے ہم نے جتنا کام کیا اللہ کی قرم سے ایک تو خودداری سے کیا دوسرا کانفیڈنس سے کیا تیسرا ہم نے ڈیلیور کیا چوتھا ہم نے زیادہ کی لالچ نہیں کی تیسرا ہم نے کسی کو پش نہیں کیا جڑا آندا ہے سو بسم اللہ جڑا جاندا ہے سو بسم اللہ جڑا بہ گیا بہ گیا جڑا رہ گیا رہ گیا نہ کسی پچھے نہ سڑھیں تو نہ کسی ان کرنے کہ زیادہ پلیز کروالے کیوں بھئی پلیز کرا لیں آپ کی انویسمنٹ ہے فائدہ آپ کو انسانوں کو جی صاحب نے چونگی چھوچھکی دینا آپ کے جس نے پیسے ڈبل ہونے اٹھائیس والا پلات آپ کے چھپن پہ جانا ہے جعفری نے اس دن کوئی فائدہ نہیں ہونا تو جعفری آپ کے پیچھے کیوں بھیرے بھئی تو اسی انویسمنٹ کرنی ہے تو اسی پیسے لانے تانو ہوا فائدہ ہونا ہے تو جس نے کروانا ہے آئیں دفتر بیٹھیں انشاءاللہ عزت کریں گے انشاءاللہ عزت دیں گے ہم الحمدللہ عزت کرنے والے لوگ ہیں ایک باجی میری کافی دور سے آئے پیارٹو دینے پہلے تو مجھ اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ بھائی صاحب نے بتایا نہیں ہے کہ انہوں نے اکیلے آنا ہے وہ اتنی دور سے کریم پہ آئے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی الحمدللہ میں خود گاڑی میں بٹھا کے اپنی اچھو چھوٹی سے اللہ نے مجھے گاڑی دی ہوئی ہے میں گھر تک ان بہن کو چھوڑ کے آئیں اللہ کے فضل سے عزت کرنے والے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن جتے توسی اوور سمارٹ بنوں گے جتے توسی بہتے تیز بنوں گے تیفر اتھسانو سارا کچھ آگا ہے تو یہ آج کی ویڈیو پر مجھے پتا ہے آپ نے بڑے نیکیٹیپ کامنٹس کرنے ہیں کھل کے کرو سارے ازار ڈیاس سے دروازے کھلے ہو یعنی کوئی مسئلہ نہیں لیکن بات جو ہے جو حق ہے جو سچا ہے وہ کہنا چاہیے پہلے دن تو کہہ رہے ہیں تو انہوں صبر نہیں ہوں دا پڑے بڑے 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 جو مگرمچ بنے پھرتے ہیں نا اب ان کے بھی مجید صاحب نے نہیں پکڑے پانچ پر لات جب میں نے کہا نا جب پانچ پر لاتا سولڈ آٹ ہوگے مجھے لوگوں نے کہا یار فلانا تو پکڑ رہا ہے آپ پھر چھوٹے ہوں گے نا اوہ یار آپ کو اتنا کنیکشن نہیں نہ ہوگا ہونے دسو کتا کنیکشن ہے دسو مجید صاحب کے ساتھ کسی کا کنیکشن نہیں ہے مجید صاحب کے ساتھ ہے صدہ بزنس وہ بھی ان کی ٹرمز کی اوپر جس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے ان کو کوئی ٹھنڈ نہیں پڑتی ہاں مجید صاحب بہت اچھے آدمی اس لحاظ سے کہ مجید صاحب لوگوں کے دفتر میں جا کے ان کے ساتھ تصویریں بنا لیتے ہیں مجید صاحب لوگوں کو بلا کے اپنے دفتر میں تصویر بھی بنا لیتے ہیں لیکن مجید صاحب جن کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں یا ایک دو دفعہ کسی نے مجید صاحب کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجید صاحب ایسے ہو گئے ہیں جیسے مجید صاحب کے ساتھ ان کے بھائی قاصم صاحب ہے یا جویاز صاحب ہیں مجید صاحب کے ساتھ کھانا کھانے سے کوئی بندہ زحیر مجید نہیں بن جائے گا مجید صاحب کے ساتھ کھانا کھانے سے کوئی بندہ فیصل مجید نہیں بن جاتا ٹھیک ہے پرک سمجھیں ذمہ دار لوگوں کے ساتھ کام کیا کریں اور یہ سنگل ڈجڈ کا کر پوڑ پتہ magnitude کا عرب پتہ avanzs соб نے کوئی تہنڈ نہیں کی اس گال دی ارنا کوئی آпینے پیسے ان کے کسے دیر ارب دم مجید صاحب تک کوئی پار وزن نہیں آگا انہیں کو پیسے میرے خیال نہ ہو اگر انہوں نے پلان میں نے کھانا ٹھیک ہو گیا اس لیے کے ساتھ آج کی ویڈیو اتنی ہی اور میرے خیال سے بڑی ضروری ویڈیو تھی اب اپنا خیال رکھیں پکے بندوں کے ساتھ کام کریں ٹھیک ہو گیا دروازہ کھلا ہوا ہے دس مرلہ الحمدللہ چودہ مرلہ کنال دو کنال پچھلی ویڈیو میں نے بھی کہا تھا دل لوگے سے آجو دل اگر آپ کا پروجیکٹ سے مطمئن ہو اور دل اگر آپ کا اس حاکسار کے ساتھ کام کرنے پر مطمئن ہو آجائیں پی آرڈر لے آئیں انشاءاللہ آپ کا کام کروا جائیں گے اور جب پی آرڈر لے کے ہیں مہربانی کریں اپنی ایک شناختی کار کی کاپی ایک تصویر اور نیکسٹ آفکن کی شناختی کار کی کاپی ساتھ لے کے آئیے گا انشاءاللہ پورے پروفیشنلزم کے ساتھ آپ کو کام کر کے دیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں سوہیل دی آرڈر مین جعفری کو دیں بہت ساری دعایں جنہیں کام ہوگی نا تو بھندہ ہے ٹھیک ہو گیا اپنا خیال رکھیں اللہ